اس وقت ہم کھڑے ہیں پپلی والا چونک کنگنی والا بائی پاس سیالکور روڈ گجران والا میں ان کے بھائی کا نمبر آپ کو اینڈ پہ ویڈیو پہ دے دوں گا سارا ڈیٹیل وائز ٹھیک ہے جو جو چیزیں ان کے پاس چلی پڑی ہیں وہ ساری چیزیں کی انفرمیشن اس سے لیتے ہیں اور ان کے پاس ریٹ کا بھی پتہ کریں گے کہ ان کے پاس کیا ریٹ ہے دروازے کا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی وآلیکم السلام سر کیا حال ہے آپ کا سر گوڈ نیم میرے نام محمد مشٹاک ہے محمد مشٹاک اچھا محمد مشٹاک بھائی آپ کے پاس کون کون سی کوالٹی کی چیزیں پڑی ہیں ٹھیک ہے اور ڈور پڑے ہیں ونڈو بناتے ہیں کیا آپ بناتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل وائز بتائیں اور کتنی کیٹا گری میں بناتے ہیں یہ بھی بتا دیں جی ہمارے پاس جو ہے وہ پی وی سی ڈور رہا ہے ہمارے پاس فائبر ڈور 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 سات کا دروازہ ہے اور یہ بایش روم کے لیے ہوتا ہے اور اس کا فل فائنلری ریٹ کیا ہے اور یہ پانی سے خراب نہیں ہوتا یہ پانی سے خراب تو نہیں ہوتا نہیں یہ پانی سے خراب نہیں ہوتا پانی کے لیے یہ بنایا ہے یہ بہت اچھا دھو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ فائنلی ریٹ ہے اس کا ہم سات زار پی کا دیتے ہیں سات زار پی کا دی رہے ہیں ماشاءاللہ ریٹ تو آپ کے ریزی لیبل پرائز ہے اور یہ ٹوٹل مکمل واٹر پروف ہے دیکھیں اکثر یہ کے ساتھ اس طرح آتا تھا کہ پہلے جو دروازے بنتے تھے دور بنتے تھے وہ بنتے تھے لوہے کے اور لوہے میں جو پرابلم یہ آتا تھا کہ لوہے میں زنگ بغیرہ لگ جاتا تھا چادر خراب ہو جاتی تھی اس وجہ سے میں نے پوچھا کہ آپ نے وہ کوالٹی بتانی ہے یا کبھی بھی خراب نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو تاکہ ہمارے دیکھنے معاملے ویور کو پتا چلے کہ یہ کوالٹی ہے ان کے پاس اور یہ ریٹ ہے اچھا اس سے اگلے والا دروازہ آپ نے کون سا دکھانا ہے وہ بتائی اگلے والا دروازہ یہ پی وی سی پرنٹ آئے جو ڈیزائن وغیرہ میں لگانا چاہیں ان کو بھی یہ مل جائیں گے جو ٹائلیں ہوتی ہیں ٹائلنوں سے ملتے جو ٹائلنوں سے ملتے جو ٹائلنوں سے مل جائیں گے اچھا اچھا یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جس طرح 3D بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ٹائلوں کے ساتھ میچنگ کلر کرتے یا ان کے کلر سکیم جو ہے ان کے ساتھ میچنگ کرتے وہ بھی آپ کے پاس سارے دروازے مل سکتے ہیں یعنی 3D میں دیجیٹل میں سارے دروازے آپ کے پاس اس میں بہت زیادہ ڈیزائن ہے ہمارے پاس اچھا اچھا اس میں آپ کے پاس کم سے کم کتنی کٹاگری ہیں یا کتنے زیادہ ڈیزائن ہیں آپ کے پاس یہ کتنے ڈیزائن ہے اس میں پی وی سی میں اس میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ سو سے زیادہ ڈیزائن ہے سو سے زیادہ ڈیزائن ہے اور یہ آپ کے پاس جو ٹوٹل ڈیزائن ہے یہ دیجیٹل 3D ڈیزائن ہے یہ دیجیٹل 3D ڈیزائن ہے ہمارے پاس سو سے زیادہ ڈازائن ہے یہ دروازہ جو ہے کھولنے سے شور نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ سالی جہاں بھی لگتا ہے وہ خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے وٹر بروف ہے یہ جی وٹر بروف ہے اس سے کچھ زانگ وغیرہ کا خطرہ یا اس کے سائیڈوں پہ جو لگنے والی ہوتی ہے وہ ٹوٹل مکمل یعنی کہ یہ پی وی سی ہے یہ کنبلہ پی وی سی ہے یہ چکار بھی پی وی سی کیا اور یہ ٹر structure دarı پی وی سی کا ہے اچھا پی وی سی میں جو کہ آپ نے دیزائن ہمیں بتا رہے ہیں پی وی سی کے اس میں آپ کے پاس سو سے زیادہ ڈیزائن ہے ڈیفرنٹ ٹھیک ہے اور انکیر کی قوالیٹی ویس ایک کرنی دیور USA یا ڈیفرنٹ دیورٹی ہوتی ہے پی وی سی مہنی یہ تین قسم کی قوالیٹی ہیں اس میں ٹھیک ہے ڈیزائن ہے اور لگ لگ ریٹ ہے یا ریٹ سب کی ایک جیسے ہوں گے نہیں بھئی اس میں لگ لگ ریٹ ہے اس کی لگ لگ قوالٹی ہے ٹھیک ہے جی اس کا یہ بہت زیادہ فائدہ ہے یہ جہاں بھی ایک دفعہ لگ جاتا ہے دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ضرورت نہیں پڑتی اچھا میرے محترم بتا رہی ہیں پی وی سی کے دروازے کا اڈور کا فائنلی ریٹ کیا ملے گا تاکہ ہمارے جو آنے والے ویور ہیں وہ چیز کو دیکھ لیں اور اچھے طریقے سے انہیں چیز کی سمجھ ہو کہ ہم نے یہ والی چیز لینی ہے جو جب کبھی بھی خراب نہ ہو فائنلی ریٹ جو آئی اس کا وہ پینٹ سو روپیہ ہوگا پینٹ سو روپیہ یعنی چھ ہزار پانسو روپیہ اس کا ریٹ ہوگا اور لائف ٹائم گرنٹی ہوگی کوالٹی وائز پی وی سی رویجنل ہوگا یعنی واٹر پروف کبھی بھی خراب نہیں ہوگا جو واضح ہمیشہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے پانی سے خراب ہوتا ہے تو پانی اس میں اثر نہیں کرتا اثر نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ جہاں ایک بار لگتا ہے وہ پیارا بھی لگتا ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے اور اس لیے یہ خراب بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کونسی کوالٹی اور کونسی چیز کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں یہ کونسا ڈور ہے کس چیز کا بنا ہویا ہے یا یہ بھی اس کے پر فائد اثر نہیں کرتا اس کے پر اوپر آگ نہیں لگتی 녀ھا اس نے کسی قسم کا بھی کوئی مصول کے نہیں کیا یا یہ نکہ اور اس کے اولادے میں کونکون سے ڈیجائن ہے وہ بھی دکھائیں ذرا یہ سارے اس پر ہے یہ شفیر ہے یہ بھی فائبر کا ہے وہ بھی فیبر کا ہے یہ سارے دیزائن فائبر کی ہیں یہ آپ سے تیار شدہ ملیں گے یہ آرڈر بھی دینا پڑے گا اس کا آرڈر دینا پڑتا ہے جو آٹ دس دین میں انھیں انھیں تیار کرے دے دیتے ہیں یعنی جتنے دروازے آٹ داس دین میں تیار کر دیتے ہیں چلئس ہوں پر آٹ دائھیں کہ اگنی وہ Joe Joe ٹائز ہوتے ہیں ان کے زیادہ تار کون سے سائز بنتے ہیں دروازوں کے等一下 size rise 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 Ukraine نمی میں دروازہ دروازہ ہوتا ہے سٹنلندر there size rise 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 riseíb آگا کوئی آپ سے وہ بہر میں سنے میں آپ دروازہ بنوانے تو اندر انٹر امرار مین گیٹ دروازہ دروازہ دو پلوں والا اسے کیا سائز کہتے ہیں وہ آٹ میں بھی بن جاتا ہے ساتھ میں بن جاتا ہے چار میں بن جاتا ہے وہ ڈبل جوڑی میں بنتا ہے ڈبل جوڑی میں بنتا ہے اور اس کا ریٹ بتائیں گے اس کے لیے بھی ہمارے پاس بہت اچھے چیزیں دیزائن ہے ڈیٹ کے لیے تو وہ سارے مل جائیں گے اچھا میرے محترم ان میں آپ ڈیزائن دکھائیں اور ان کے ریٹ بتاتے جائیں کیا ریٹ ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو ساری چیزوں کی ڈیٹیل مل جائے یہ سائز یہ کون سائز ہے اسے ہم سٹنڈر سائز بولتے ہیں ساڑھے تین ساتھ کے دروازے کا ہم سٹنڈر سائز بولتے ہیں سٹنڈر سائز ہے یہ سٹنڈر سائز ہے جو یہ دروازہ ملے گا آپ کو قریباً سولہ ہزار پے کا یہ سولہ ہزار پے میں مکمل دروازہ دیں گے آپ اس میں پالش کا خرچہ جو لائدہ ہوتا ہے اگر کلربہ کریں تو اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا کرچہ ڈال کے یہ کتنے کا ملے گا پالش کے خرچہ ڈال کے اس پر 16000 دروازے دے رہے ہیں اگر پالش کا کھرچہ ڈال ہے تو انیس ہزار کا مکمل تیار مل جائے گا اور ان میں دیزائن آپ نے یہ دو دیزائن دکھائیں آہر بھی دیزائن میں ہیں یہ کافی زیادہ دیزائن اس میں سوہ سے زیادہ دیزائن اس میں بھی اچھا آپ دکھاتے جائے جانا ہم اپنے ویور کو یہ چیزیں دکھاتے جائیں تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ آپ کے پاس یہ یہ ڈیزائن ہیں یہ بھی ڈیزائن مل جائے گا یہ بھی سارے فائبر کے فائبر ڈور ہے یہ بھی فائبر ڈور ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ٹوٹل فائبر ڈور کے ہیں اچھا جو ساتھا اپتا ہے وہ بھی آپ نے مجھے دروازہ دکھانا ہے کہ ساتھا کون سا اپتا ہے وہ بھی ذرا آپ نے مجھے دکھانا یہ ریٹ ہے اور دوسری چیز کا یہ ریٹ ہے اور یہ ساری مکمل آپ نے بتانی ہے یہ بھی وہی چیز ہے فائبر ڈور ہے یہ بھی فائبر ڈور ہے اچھا ساتھا اس میں کون سا یہ بھی ساتھا کلر ہے اس طرح کا ساتھا ہے اس کے اوپر پالش ہوتی ہے پالش کے لیے میں یہ کلر چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ جو یہ آپ نے بتایا ہے براؤن والے کا سیم ٹو سیم وہی ریٹ ہے یہ کی ریٹ ہے دونوں کا اچھا آپ کو ایک چیز بتا رہے تھے میلیمین اس کے بارے بھی میں مجھے بتائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی میلیمین میں کون سا آپ کے پاس میلیمین میں اور اس کا ریٹ کا فرق ہوتا ہے یہ دونوں کا ریٹ کا فرق ہوتا ہے وہ پلائی کا دروازہ ہوتا ہے میلیمین اور مجھے بولتے ہیں پلائی میں فرق ہوتا ہے وہ ریٹ میں بھی فرق ہے اچھا اچھا یعنی ان میں اور اس میں ریٹ کا کافی زیادہ فرق ہے polyます یہ میلیمین کا دروازہ ہے میلیمین کا دروازہ ہے یہ ٹوٹل میلیمین کا دروازہ ہے اور یہ جو چیزیں یہ 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 لگتا تو اس طرح جس طرح لکڑی کا دروازہ ہے لیکن یہ میلیمین کا کس طرح ہوا چینہ پلائی کا بولتا ہے یہ دیکھو پلائی لگی ہوئی ہے یہ چینہ پلائی کا لیکن ہے میلہ میں نے اس کے اندر اور اس کا جو ریٹ ہے وہ بھی بتائیں ہمیں یہ واشروم سائز کا دروازہ ہم ساڑھے پانچ سا رکھا دے رہے ہیں ساڑھے پانچ سا رکھا دروازہ ہے یہ پلائی کا دروازہ ہے یعنی کہ یہ سستہ بھی ہے اس وجہ سے دیکھیں نا اگر چیزیں ساری آپ کھل ڈل کے بتائیں جو بھی چیز ہے میں اگر چیز وارٹ bog ہے وہ وارٹ 없어 بتائیں جو نہیں ہواٹر پروots وہ بھی آٹھے پانچ نہیں ہوتا ہے یہ کمڑے کا دروازہ ہے یہ بھی پلائی کا بولتے ہیں میلا میں پلائی کا بولتے ہیں اور اس کا کیا ریٹ ہے میرا بھائی اس کا سات ازار پیہ ریٹ ہے سات ازار پیہ کھل عرصہ یہ دروازہ بڑے والا مل جائے گا بڑے والا دروازہ مل جائے گا تاہینٹ کی ساڑ پہ لگی ہوگی ثیک ہو گیا دو ڈائی فٹ والا کتنے کا ملے گا بھائی یہ ساڑھے پانچ ہزار پر میں مل جائے گا یہ ڈیزائن یہ ڈیزائن بھی ہے ٹھیک ہے یہ میلہ مین میں میلہ مین میں آپ کے پاس اس کے علاوہ ملیشن پلائی کا بھی دروازہ ہوتا ہے تو وہ بتائیں کون سی ہے آپ کے پاس یہ ملیشن پلائی ہے اس کو پالش وغیرہ بھی ہو جاتی ہے کلر وغیرہ بھی ہو جاتا ہے جو آپ کی مرضی سے کرنا چاہیں یعنی کہ جو بھی ڈی کو پینٹ کروانا چاہیں یا پالش کروانا چاہیں وہ ایزیل ہی ہو سکتا ہے اچھا اس کا ریٹ بتائیں مجھے کہ کیا ریٹ ملے گا اس ڈور کا اور سائز کیا اس کا اس کا سائز دائی سات کا سائز ہے یہ ساڑھے تین سات کا ہوتا ہے ساڑھے تین بھی سات کا سائز ہوتا ہے اور اس میں ریٹ آپ ہمیں کیا فائنل ملے گا یہ بتا دیں اس میں ریٹ مل جائے گا آپ کو دس زار پیان اپنا نمبر دے دیں سیل فون نمبر جس پہ اوپر آپ کے ہمارے جو ویور ہیں وہ آپ سے رابطہ کر سکیں ٹھیک ہے وہ اپنا موبائل نمبر دے دیں جی سار ہمارا نمبر ہے 0301-3304-060 اور اسی نمبر پہ ہمارا ویٹسپ نمبر ہے دوبارہ نمبر ریپیٹ کر دیں 0301-3304-060 آپ کے تامن کا بہت شکریہ دس ازار دس ازار پیان ملے گا ٹھیک ہو گیا اگر ہمارے ریفرنس سے کوئی آئے تو اسے ڈسکاؤنڈ کریں گے جی بلکل اسے ڈسکاؤنڈ کریں گے ہم جی انشاءاللہ میرے مہترم آپ کے تامن کا بہت شکریہ آپ کا سیل فون نمبر بتا دیں اور ویٹسپ نمبر بھی بتا دیں جونسا نمبر آپ کا ویٹسپ نمبر ہے جی ہمارا نمبر ہے 0301-3304-060 امید کرتا ہوں پیانے ناظرین کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا بیل ایک ایک اتبار دیجئے گا آپ کے تامن کا بہت شکریہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے جی اللہ حافظ